موسیقی نظر رہیں گے اور ابھی تک کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی وادیہ کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا آپریشن چل رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں موسم کے مزاز سے بھی آپ کو باخبر کریں گے کچھ مزید باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس امید کے ساتھ کہ دس بجے تک جب یہ ٹرانس میشن چلے گا یہ مارننگ شو چلے گا تو آپ ہمارا مسلسل ساتھ دیں گے آخری پڑاو پر یعنی آخری پندرہ منٹ جب نوباز کر چالیس منٹ کے بعد کا وقت ہوگا تو ہم آپ کے سامنے حضر خدمت رہتے ہی ہیں لیکن اس وقت کا وقت ہوگا جب آپ اور ہم گفتگو کریں گے نوباز کر چالیس منٹ پر ہماری فون لائنز پر آپ کال کر سکتے ہیں وہ آن لائنز کھل جائیں گی آپ کال کرتے ہیں اپنے معاملات اپنے مسائل حکومت کی پیشن نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حکومت ادارے جو ہیں ان مسائل کو حل کر سکے تو فیلال پروگرام کا کرتے ہیں آگاز اور آگاز کے طور پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹری آف دے ڈے کی آج پندرہ سپٹمبر ہے جمعہ المبارک کا دن ہے اور پندرہ سپٹمبر کو ماضی میں کیا کچھ ہو چکا ہے چند اہم ترین واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے میرے ساتھ ہی آصف رشید جو دلی سٹیڈیو میں اس وقت میرے ساتھ ہیں بتائیں گے آپ کو ایک ایک کر کے کہ کیا کچھ اہم ترین واقعات ہیں جو ان کی نظر میں گزر چکے ہیں اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آصف رشید خوش حمدید گوڑ بارننگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا میں آصف رشید آپ کے ساتھ پروگرام سلام جے کے میں سب سے پہلے ہسٹری آف دے ڈے پر جائیں گے اور بتائیں گے کہ آج کا دن کیوں اہمیت کا حامل ہے سپٹیمبر کی پندرہ تاریخ سال دوہزار تئیس جمعے کا دن اور آج انگریزی کلنڈرے کے مطابق کئی اہم ترین واقعات ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے سال دوہزار ایک میں امریکی سینٹ نے آج ہی کے دن صدر کو افغانستان پر فوجی کاروائی کو منظوری دی یہ پہلا ایسا موقع تھا جہاں پر اقدمات اٹھائے گئے انیس سو اڑتالیس میں آزاد ہندوستان کا پہلا پرچب آئی این ایس ممبئی کے بندرگاہ پہنچا اور اس دوران انیس سو اکتالیس میں نازیوں نے آٹھ سو یہودی خواتین کو لطفانیہ میں آج کے دن قتل کیا یہ دنیا کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے جہاں پر خواتین کے خلاف جرائم کی بات ہوتی ہے تو پچھلے سو ڈیر سو برسوں کے دوران سب سے بڑی اس طرح کی کوئی کاروائی تھی سال انیس سو بیاسی آج ہی کا دن لبنان کے صدر بشیر گومائل کو بم دھماکو میں آج ہی کے دن قتل کیا گیا پندرہ ستمبر سال انیس سو بیاسی کو یہ واقعہ پیش آیا آج کے انیس سو انٹھانوے میں گوگل ڈاٹ کام ڈومین میم کے طور پر آج کے دن ریجسٹر ہوا یعنی پچیس سال گوگل کے ساہم پیشرفت کو مکمل ہو چکے ہیں انیس سو سنتالیس میں جاپان کی کیتھلین میں توفان سے انیس سو تیس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی اور ڈیڑھ لاکھ لوگ اس سے کل ملا کر متاثر ہوئے جو بعد میں تقریباً بارہ سے تیرہ برسوں تک مختلف علاقوں کے اندر بھٹکتے رہے حکومت کی جانبی سے نئی منصوبہ بندی کے تحت ان لوگوں کو بسایا گیا اور باز آبادکاری کا ایک نیا سلسلہ نئی پالیسی کے تحت جاپان میں شروع ہوا دو ہزار میں تئیس برس قبل آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں ستائیس وے علمپک کھیلوں کا آگاز آج ہی کے دن ہوا سپورٹس کی دنیا سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں مختلف کھیلوں کا انعقاد آج کے دن دو ہزار میں کیا گیا اور انیس سو اکتالیس میں آج ہی کے دن جب نازیوں نے آٹھ سو یہدی خواتین کو لیتھانیوں میں قتل کیا تھا تو جوابی کاروائی یہ ہوئی تھی کہ اس میں ابھی تک جو اپڈیٹ تھا جو اپڈیٹ دو ہزار ایک میں دیا گیا کہ کل ملا کر بیالیس سو لوگوں کو سزائیں متلکہ حکام کی جانب سے یا آتھارٹیز کی جانب سے سنائی گئی تو یہ اہم ترین واقعات تھے یہ عالمی تاریخ اور ہندوستانی تاریخ میں چند واقعات جو آپ کے سامنے رہتے ہیں ہسٹری آف دری کے بعد سیدھا خبروں کے طرف چلیں گے اور خبروں میں آج شروع بات جب مکشمیر سے ایک اور اہم خبر کے ساتھ ہوگی سلام جائے گی چلیے جناب خبر کا کرتے ہیں آگاز اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں انانتنا کے کوکرناغ علاقے کے اندر اس علاقے کے اندر جہاں پر گزشتہ دو دن سے آپریشن جاری ہے اور آج آپریشن کا تیسرا دن ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد سب سے بڑا آپریشن اس وقت جنوبی کشمیر زلہ انانتنا کے کوکرناغ کے گڑھول جنگلات کے اندر چل رہا ہے جہاں پر ملچنچوں اور فورسز کے بیش تصاد امارائی ہوئی ہے اس تصاد امارائی کے دوران فوجی جوان سمیت جنوبی کشمیر پولیس کے آلہ افسر جانباق ہوئے تھے اور آج جو صبح صبح اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور جوان جو وہاں پر زخمی ہوا تھا گزشتہ دنوں وہ زخموں کی تاب ملا کر دم توڑ بیٹا اور اس طریقے سے اب تک مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ چار تک چلی گئی ہے گڑھول انانتناک کا علاقہ آپ کے سامنے ہیں اس پر جو باتیں ہو رہی ہیں جی اس میں بڑا امپورٹن یہ ہے کہ جب آج آپریشن تیسرے دن میں تو موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے بدلتے موسم کے مزاج کے بیچ دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ایک یہ کہ ایڈیشنل ٹروپس لگا دیے گئے ہیں ہر دن کی طرح جو ناکے ہیں گڑھول کے جنگلات کیوں جو جا رہے ہیں راستے ہیں یا باہر آنے کے راستے ہیں انہیں پہلے ہی سیل کر دیا گیا ہے مانٹیننگ ڈیوجن کے جوانوں کو تائنات کر دیا گیا ہے فورسٹ کور ایریا جو ہے اسے اب بازابطہ طور پر تلاش کیا جا رہا ہے ایک یہ کہ جوانوں کو اندر بھیجا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے اور دوسری طرف سے ڈراؤن اور ہیروائنز کی ذریعے سے بازابطہ طور پر جو ہمارے پاس لیٹسٹ گیجٹس اور ایکیومنٹس ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے لوکیٹ کرنے کے لیے کہ ملیٹنٹ جو اس گڑول فورسٹ ایریا کے اندر چھپے بیٹھے ہیں ان کو نکالا جائے کل آپ کو یاد ہوگا کہ پولیز راہ نے ایک ملیٹنٹ مقامی ملیٹنٹ کا نام سامنے رکھا تھا جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یہ ملیٹنٹ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے مطلوب ترین ہے اور یہی اس پوری واردات کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے اور یہ یہاں پر ملویسن لشکر کا ان کا نام بتایا گیا تھا تو فیلہ آج جمعے کے روز ایک اور جوان کی موت ہوئی ہے زخموں کی تاب نلا کر انہوں نے دم توڑا ہے اور کل ملا کر اب مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ چار تک چلی گئی ہے لشکر کے ملیٹنٹ ازہر خان کی موجودگی کی اطلاع بھی پولیس کے پاس ہے گڑول کے اس کو کوئی ناگیریہ کے اندر تاہم پچھلے دو دن کے دوران چونکہ آج تیسرا دن آپریشن کا ہے پچھلے دو دن کے دوران کوئی بھی واضح کامیابی ابھی تک ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے وقفے وقفے سے اس پورے فورسٹ ایریا کے اندر جو آپ کے ٹی وی چینل پر اس وقت ہے یہاں پر وقفے وقفے سے دماغوں کی آواز ضرور سنائی دے رہی ہے وقفے وقفے سے گولیاں بھی چل رہی ہے تاہم دفاعی اور اسکری ذرائعوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو اسٹابلش کنٹیکٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی کل اور ایک بار یہ بھی خبر آئی تھی کہ دوبارہ مہا ملیٹنٹو کے ساتھ رابطہ ہو گیا جی فائرنگ کا دبادلہ ہوا تھا وہ ایک بار پھر منقطع ہوا تھا تقریباً تین سے چار بجے کے درمیان اور تب سے لے کر رات دیر گئے تک سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے ہی طریقوں کا استعمال کیا گیجٹس کا استعمال کیا فورسٹ کے اندر اس سے نگرانی کرنے کی کوشش کی لیکن فیلال خبر یہ کہ اس جڑپ کے دوران ایک اور جوان ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے کل ملا کر چار تعداد ہو گئی اور کل لیفٹین گورنڈر منو سنہ نے آمی کے ان جوانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جو گڑول کے جنگلی علاقے کے اندر ملیٹنٹو کا شکار بنی ہے سیدھے ہم سٹرین اگر چلیں گے جہاں سے پیر مظفر ہمارے ساتھ جوائن کریں گے پیر مظفر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے جس کا آج تیسرا دن ہے موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس گوھر میں بتا دوں آج جو یہ انکاؤنٹر ہے بلکل تیسرے روز میں آپ یہ داخل ہو چکا ہے جب ہم وہاں سے دیر رات نکلے تو وہاں پہ جو فوج کی سٹرڈیجی ہے یا سیکیورٹی فورسز ہے پھر حال انہوں نے وہاں پہ رینفورسمنٹ ملوائی مزید ٹروپس وہاں پہ بیجی گئے ہیں لیکن جو موسم نے کچھ وہاں پہ بادہ ڈالی تھی مطلع عبر آلوز ہونے کے ساتھ کچھ بودھا باندھی بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملی پھر حال ابھی ابھی کچھ اطلاع تا رہے ہیں کہ موسم میں پھر صدھار آ گیا ہے جس کے قارن جو سیکیورٹی فورسز نے اپنا گیرہ اس کو اور مزید سخت کر دیا اور جو آپریشن میں تیزی لائی ہے پھر حال میں بتا دوں ایک طرف جہاں پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو رونز ہے وہاں پہ وہ استعمال میں لائے گئے ہیں لیکن ایک بہت بڑی پاہنی ہے کہ صبح سے پہ جو ہمارے پاس ایک اطلاع آ رہی ہے کہ پھوج کا ایک اور جوان دم توڑ بیٹھا ہے پہلے درہ ہم بات کریں جب وہاں پہ یہ مدبیٹ شروع ہوئی جس میں ابدائی طور پہ پانچ سکورٹی پرزلنٹ جو ملک کے لئے بعد میں ہسپیتال پہنچا ہے گیا لیکن اس میں سے پہلے ہی روز شام کو جو خبر آئی کہ انڈیا آرمی سے دو کارنر اور میجر اور جمعہ کشفر پولیس سے ایک ڈیو ایس پی دیش کی خاطروں نے قربانی دی لیکن آج ارد صبح ایک اور خبر آئی کہ ایک اور فوجی نے دم توڑ دیا ہے انہوں نے بھی دیش کی خاطر قربانی دیا کل ملا کر جو یہ آپریشن جو یہ انکاؤنٹر اب ایک چلنج بنتا جا رہا ہے سیکیورٹی پورسز کے لئے کیونکہ آئے دن جو یہ انکاؤنٹر ہے یہ ٹور پکڑتا جا رہا ہے اس گرس سے کہ ایک طرف ایک چلنج یہ ہے کہ ایک یہ جو یہ پہاڑ ہے یہ کافی وسیع ہے ڈینس فارسٹے ہے اب انہوں نے چاروں اور اس پہاڑ کو گیر کے رکھا ہے میں بتا دوں ایک اور سے کسی پہاڑ کے ایک اور سے کپرن بیریناک کا بھی ایک شیفر ملتا ہے دوسرے اور اسے کشتوار آپ پھوچ کے لئے ایک چلنج رہے ہیں کہیں جو ملتا چھپے ہوئے ہیں اس پہاڑ کے بیچے بیچ کہیں وہ دوسرا راستہ نہ اختیار کریں اس لئے آپ خوبکوں کی قدم ڈال رہے ہیں سیکیورٹی پورسز اور وہ جگہ کے اور وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو یہ خدش ہے کیونکہ جب پر یہی خبریں گشت کر رہی تھی ذرائع سے خبر آئی یا خوضی ذرائع سے ہو سیکیورٹی پورسز نے دو ملتاٹوس کو پن پوائنٹ کیا ہے جن کے پاس سپسٹیف ویپنز ہے جن کے کارن یہ کاروائی عمل میں وہ لارے ہیں اب سیکیورٹی پورسز کی یہ کوششی کے جدہ جدہ ان تک پہنچ پایا ہے لیکن گورن میں بتا دو جن پر کافی گولواری بھی ہوئی وقت پہ وقت پہ سے کچھ بلاسٹ ساونڈ بھی ہم نے دیکھے دعا بھی اٹھا آکے شولے بھی دیکھے ہم نے جنگل کے بیچو بیچ لیکن ابھی تک جس پرکار سے سیکیورٹی پورسز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے پہلے روز انکاؤنٹر ہے جس طرح سے پہلے روز مضبید ہوئی ہے اس پرکار سے ابھی تک اس طرح سے کوئی مضبید دیکھنے کو نہیں ملے جس میں سیکیورٹی پورسز میلٹرڈو کا ایک وقت پھر آمنہ سامنا ہو اور جو کانٹیکٹ ہوئا اسٹیبش ہو جائے ایک کل ملا کر اگر ہم آج کی بات کریں پرحال جب شام دیر گئے سیکیورٹی پورسز نے اس کے ساتھ اس وقت وہاں پہ جو موٹریشن پورسز کو بھی طلب کیا گیا ہے پہلی بارہ ابھی یہ آپریشن اس وقت چلنا ہے کیونکہ خبریں تھیں کہ خراب موسم بھی شاید کاروائی کو متاثر کر سکتا ہے نہیں آج کیا فیلہار جو ابھی ابھی میری بات ہوئی آپریشن سے آپریشن کانٹینیوڈ ہے اگرچہ دیر رات وہاں پہ کچھ جو موسم پہ خرابی بارہ پڑی تھی جس کے کارن جو بوجی جوان اس وقت پہاڑ کے بیچو بیچ اس وقت سرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ پیش آ رہی تھی لیکن کل ملا کر اگر ہم اس وقت کی بات کریں آپریشنز کانٹینیوڈ اور جو صبح کا ٹائم تھا آج صبح جب سورج کی پہلی کنکوٹی تو کم سے کم تین یعنی تری بلاسٹس وہاں پہ سنایا گیا ہے تین بلاسٹس کے آواز آ گئی ہے اور وقت پہ وقت پہ سے پھر جو مقامی لوگ مزفر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپریشن کا آج تیسرا دن ہے اس وقت آپریشن جاری ہے لیکن ذرا موحالی پنجاب بھی آپ کو لیے چلتے ہیں نفدیب چھابڑا جو کہ ریجرل ہیڈ ہے پنجاب سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چوتھے جوان کی بھی اس میں ابھی تک جان چلی گئی ہے جو کنفرم ہوگ چکا ہے اور پہلے تین سینئر آفیشلز جن میں دو آمی کے تھے ایک پولیس کے تھے جن نے اپنی جان قربان کی ان میں کرنل منپریت کا نام بھی سر فیرستہ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کرنل منپریت کے گھر سے موحالی سے نفدیب جی ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ نفدیب جی جوان کرنے کے لیے کیا تیاریاں ہیں پارتیو شریر پہنچا ہے یا پہنچانے کی تیاریاں ہیں کب تک جو ہیں وہ جو آخری رسومات ہیں یا جو چیزیں فائنل ہیں وہ کرنی ہیں موحالی کے اندر کیا کچھ اس وقت تیاریاں ہیں موحالی کے اندر موحالی پروار کے طرف پہنے بھی گئی تھی اور جو جانتا رہے میں ملی ہے آرمی کی جو سینئر آدھکاری ہیں آلہ آدھکاری ہیں وہ دس بجے پورے جو ان کا رسوم ریواج کے ساتھ یا پورے سممان کے ساتھ کرنل منپریت کا جو شب ہے وہ کنڈی بندر جو پچکولا کا ہے وہاں سے روانہ ہوگا اور قریب جیارہ بجے کے آسکر سوا گیارہ جو ہے اسی گھر کے اندر جو آپ کو تکویرے دکھا رہے ہیں منپریت کا پہتر گاؤں ہے ان کا اپنا گھر ہے یہی پر سوا گیارہ ساڑھے گیارہ کے آسکر ان کا جو پارکک شریر ہے وہ پہنچے گا اور گاؤں کے لوگ دیکھیں یہاں پر دیرے دیرے ان کے پروار کے ممبر جگہ ہوئی ستھا ہونا شروع ہوئے اور جو جانتا رہی بھی تھی ہے ساڑھے گیارہ سے لے کر دو بجے تک یہاں پر پارکک شریر کو انتیم درشنوں کے لیے رکھا جائے گا تاکہ جو ان کے پروارک پردستے ہیں ان کے رشتدار ہیں ان کے دوست ان کے جو گاؤں والے جاستہ سے گاؤں والے جو لوگ آئیں گے ان کو انتیم جو ہے شردھانجلی دیں گے انتیم درشن کریں گے اور تریب دو بجے اور یہی سے تھوڑی دور آگے آسکر یہ بلکل جو گاؤں کی گلی ہے اس کی آگے جا کر جو رائیٹ گلی ہے وہی پر انتیم ستار کو لے کر جو شمشان دھومیا گاؤں کی وہاں پر تیاریاں کی جاری ہیں تھوڑی پہلے ہمیں وہاں پر جا کر دیکھا تھا اور وہیں پر اسی شمشان ملک کے اندر دو بجے پورے راکتی سممان کے ساتھ جو ہے انتیم ستار جو ہے وہ پورے جیسی رواد کے ساتھ کیا جائے گا اور اس کو لے کر تیاریاں کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کی جاری ہے اور پفیرے ہم لگا تر آسکر کو یہ دکھا رہے ہیں بلکل جو چھوٹا سا گھر ہے اور یہاں پر منفیت کے جو شہید منفیت نے ان کے بھائی سنگیب سنگھ وہ بھی پڑے ہیں اور ساتھ اپ گاؤں کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھی آپ پر جو ہے وہ بوجود ہے تو پورے گاؤں کو کہینا کئی پسر ہے شہید منفیت نے اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ کرنل منفیت کی جسد خاکی تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچے گی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کے آخری رسومات ادا کیا جائیں گے سرکاری اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں ارتالیس ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جی روان سال کے دورہ جن میں ایک میجارٹی آف دی ملیٹنٹس کی جو ہے وہ فورن ملیٹنٹس ہے ایفٹی جنے کا رہے تھرٹی ایٹ کے قریب ہے اور دس جو ہے وہ لوکل ہے اور اسی طریقے سے جب آپ آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی جوان بھی اس میں کہیں نہیں کہیں مارے گئے ہیں تامپل ملا کر پنچ رجوری پر جہاں نظرے تھی اب کئی نے کہیں پیر پنچال کے اس دوسرے علاقوں کے اندر بھی نظر دی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے کا آج آپریشن کا تیسرا دن ہے اور اس آپریشن کے تیسرے دن میں صبح صبح خبر یہ آئی کہ ایک اور فوجی جوان جو ہے وہ از جان ہو چکا ہے تام فوجی جوان کی شناخت ابھی ہونا باقی ہے ان کے نام کو ظاہر کرنا سرکاری طور پر ابھی باقی ہے فلال بڑھتے آگے اب ذرا بات کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے والے ان نوجوانوں کی جو بھیرونی ریاست ہے اور پچھلے کئی دنوں سے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے احتجاز بھی کر رہے تھے لیکن اب احتجاز پر طاقت کا استعمال ہوا ہے جس کے نتیجے میں درجنو طلبہ جو ہے وہ لہو لہان ہو چکے ہیں دیش بندو انیورسٹی ڈی بی یو انیورسٹی پنجاب کی دیش بخت انیورسٹی پنجاب کی جہاں پر پچھلے گیارہ دن سے طلبہ احتجاز کر رہے ہیں اور احتجاز کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں دوخہ دیا گیا ہے اور جب یہ طلبہ کو پتا لگا یہ صرف طلبہ جمہور کشمیر کے نہیں ہے بلکہ ملک بر کے طلبہ بھی ہے لیکن جمہور کشمیر کے طلبہ کی جب آپ بات کریں جب آواز اٹھائی گئی تو انتظامیہ کی طرف سے پولیس کو بلا آ گیا لاتھی چارج ہوا کچھ لوگ زخمی ہوئے زخمیوں کا اسپطال لائے گیا تاہم آج اس بیچ احتجاز کا گیارواز دن ہے ادرام آدمی پارٹی حکومت کی طرف ابھی تک اس پورے معاملے پر کوئی بھی وضاحتی بیان جاری نہیں کریا کیا گیا ہے کہ آخر طلبہ کے ساتھ اس طریقے کا بیوہار کیوں کیا گیا ہے طلبہ کو اس طریقے سے تک طرف کیوں کیا جا رہا ہے اور مذکورہ یونیورسٹی جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار سرخیوں میں آہستہ آہستہ کر کے آ رہی تھی لیکن اس طریقے سے پچھلے گیارہ دن سے طلبہ سنگین ترین الزامہ یونیورسٹی انتظامیہ پر لگا رہے ہیں اس کے باوجود بھی حکومتی ادارے خاموش ہے تو بڑا سوال حکومتی اداروں پر بھی پڑ رہا ہے جو طلبہ کا لاتھی چارج اور بغدر کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے انہیں مقامی اسپطال آیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو چھٹی اسی وقت طرح دے دی گئی کچھ لوگوں کو بعد میں ریلیز کیا گیا یعنی وہاں سے ریفر کا وہاں علاج مال جائے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے تاک کچھ طلبہ جو ہے وہ ابھی بھی اسپطال کے اندر ہی زیر علاج ہے ادھر طلبہ کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک ان کے دیرینہ اور جائز مطالبات کو نہیں مانا جاتا ہے تب تک کسی بھی طریقے کا کوئی ریلیکزیشن اس پورے معاملے میں نہیں دیا جائے گا تصویریں دو الگ الگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو سیدھے طور پر آپ کہیں کہ آپ فراڈ اینی ڈاکیومنٹس کو بنیاد بنا کر یونیورسٹی حکام کی جانب سے کیا گیا اور دوسری تصویر یہ کہ کامپلیکس کے اندر ایک ایڈکیشنل انسٹیوٹ کے اندر جو بچے تھے وہ اچانک سے کیسے ہیلتھ انسٹیوشن میں پہنچ جاتے ہیں یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کل جو تصویریں آئیں وہ بڑی تکلیف پہنچانے والی تھی پولیس جو خواتین کی ونگ ہے وہ بھی مرد پولیس کے ساتھ اندر جاتی ہے داخل ہوتی ہے اور گیٹ پر جا کر ان تمام احتجاجی طلبہ کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے جن پر لاتھی چارج ہوا ہے اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ دو درجن سے زیادہ بتائی گئی پچپن سے چھپن سٹوڈنٹس ہیں جو گیارہ روز سے احتجاج کر رہے ہیں اور معاملہ اب جا کر آہیستہ آہستہ کلیر یہ بھی ہوا کہ یہ ایسی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں پر پتا چلتا ہے کہ داخل آپ کہیں اور پر لیں فی کہیں اور دیں ڈگری لینے کو کسی اور کالیج کے لیے یا کسی منسلک ادارے سے کہا جاتا ہے دوسری بات جو فی سٹرکچر آپ کے سامنے ہے جو آپ کو ایک پچی دی جاتی ہے جب آپ پیسہ بھرتے ہیں تو اس پر بازابتہ طور پر الگ الگ اس پر سپورٹس فی ہوتی ہے اس پر اگر آپ میس سے ہی کھانا ویدن یونیورسٹی لیتے ہیں یا کچن میں جاتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے پیسہ ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی باقی فیسلٹی ویدن یونیورسٹی ہے تو وہ پیسہ ایک ہی بار داخلے کی صورت میں جبا کرا دیا جاتا ہے تلوان نے بڑی بڑی امپورٹن بات جو ہے وہ لگاتار وہ بتا رہے ہیں جس کو لے کر انتظامیہ کو اسپیشلی پنجاب حکومت اور جمہو کشمیل انتظامیہ کو کان دینا پڑے گا دیج بکنیورسٹی کے اندر تقریباً ایک سو چالی سے زیادہ بچے جو ہیں وہ انٹیک کپیسٹی کے اندر لے لیے گئے ہیں بہرحال جتنا بھی انٹیک کپیسٹی تھا وہ تو الگ بات ہے لیکن لیکن وہاں پر جہاں ایڈویشن کیا گیا اور اب جہاں سے ان کو ڈیگریاں دینے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور جہاں انہیں بھیجنے کی کوشش کی جاری ہے جہاں سے ان کے ایگزیمنیشن دینے کی کوشش کی جاری ہے سردال لالسنگ نیموریل کالیج یہ جنب ایفیلیٹیڈ ہے ڈی بیو پنجاب سے لیکن اس کی کوئی بھی ریکنگنیزیشن انڈین نرسنگ کاؤنسل این ایس سی یا پی این سی آر پنجاب نرسنگ ریجسٹریشن کاؤنسل سے نہیں ہے جس کے بعد طلبہ نے احتجاج کیا کہا کہ ہم نے تو کئی اور کیلئے پیسہ دیا تھا آپ کس طریقے سے آس ہوگے طلبہ کا یہ بھی الزام ہے کہ جتنی بھی ٹرانسفر سیٹس پر سائن ہوئے ہیں یہ جالی ہے پردی اور کسی کو بھی اعتماد میں لیے نہیں لیا گیا اور ان سے اعتماد میں لینے کے بغیر ہی اس طریقے کی کاروائی یک طرفہ کاروائی ڈی بی او کی طرف سے کی گئی ہے سیدھے ہم چلیں گے پنجاب جہاں سے ہمارے ساتھ کچھ طلبہ جوائن کر چکے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سائمہ بڑا امپورٹنٹ یہ میٹر ہے پچھلے کئی دنوں سے آپ لگاتا ہے ہمارے ساتھ گپتگو کر رہی تھی لیکن اب آج کے دن چونکہ آج گیاروہ دن ہے آپ کے احتجاج کا کیا کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ حضب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے پولٹیکل ہی بھی اس پورے معاملے پر پنجاب میں آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح لیکن سیاست ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی طرف سے کل رات سے لے کر ابھی تک کیا کوئی پیشنگ پیشکش ہوئی ہے کیا کوئی مسئلے کو حل کرنے کا کوئی نظام بن پا رہا ہے وہاں پر نہیں سر ابھی تک ہمارے مسئلے کا کوئی سلیوشن نہیں ملا ہاں کل انہوں نے فوس بلائے تھے سر کل ہم جب ہم یہ گیٹ پر پروٹیسٹ کر رہے تھے پیس فل پروٹیسٹ کر رہے تھے سر آرام سے سارے بیٹھ رہے تھے انہوں نے بلائے فیکلٹی میمبر کو سر اراؤنڈ 300 فیکلٹی میمبر کو جو میلز بھی تھے فی میلز بھی تھے ان میں سے سب کو بلائے سر انہوں نے لوکلز کو بلائے انہوں نے باؤنسرز کو بلائے تھا اور پلیس والوں کی مدد سے سب کو بلائے تھا انہوں نے سر ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے فیکلٹی میمبر ہمارے پاس پاس آیا ہم نے کچھ نہیں بولا یہاں سے وہ آ رہے تھے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک اور وہ ایسے بول رہے ایسے پہلے وہ پارٹ کر رہے تھے پارٹ کر کے کر کے ہماری طرف سے ہمارے طرف بڑھ رہے تھے سر وہاں سے پھر انہوں نے سٹارٹ کیا ہمیں انہوں نے گھف دیٹا ہمیں پیر رون دیا انہوں نے سر ہمارے جو اب آیا ہے ہمارے بال میں ہوچ لیے جو سر ہم آپ کو پتہ ہے ہم کشمیری یہاں پہ اب آیا لگاتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے ہم اب آیا لگاتے ہیں انہوں نے سیدھے ان کو بھول جو سر میل فیکلٹی تھی انہوں نے ہمارے کپڑے فاڑے ہم ان کو یہی بھول رہے تھے جو چامسلر سر ہے ہمارے ان کے ساتھ بات کرا دیجی سر وہ تاب سے چھپکے بیٹھے ہمارے اچوڈی پربجوت وہ چھپکے بیٹھے ہیں تاب سے وہ ہمارے سامنے سر آئے ہی نہیں ہے ہمارے سامنے بیجتے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو جو ان کی فیکلٹی ان کو بلاتے ہیں ان کو ہمارے پاس جائے کے آتے تھے ان کو سر ہمارے مسئلے کہا کچھ بات آئے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دوسرا کالیج ہے وہ ہمیں بولتے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اس بارے میں ہمیں تو ایسا ایسے بتایا گیا ان کو سر کچھ بات آئی نہیں تھا اس لئے سر ہم نے ان سے ریکرسٹ کی تھی سر کہ ہماری بات چامسلر سر سے کرا دیجئے تاکہ جو ہمارا مسئلہ ہے ہم ان کے ساتھ سایمہ پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران بہت سارے بچے اسپطال بھی گئے تھے جو زخمی بچے ہوئے تھے اگزیکلی ان کی کیا سیچویشن ہے ابھی اور کیا سارے اسپطال سے واپس آگئے ابھی تو میکسیمم بچے ہم اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں اتنی مار پیٹھو ہمارے ساتھ ہوئی ہے مو سے جو بچے ہیں لگ بک بیس سے پچیس بچے ابھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں میں بھی سر ان میں سے ایک ہو مجھے خود ڈی ایس پی مہم نہیں سکتا دی ایس پی مہم نے مجھے دکا مارا ہے سر آپ میرے پیٹھ کی طرح دے سکتے ہیں دی ایس پی مہم نے مجھے خود دکا مارا ہے دی ایس پی مہم جو کہ ایک لیڈی ہے انہوں نے ان کو آرڈرز دی کہ ان کے آبائے فار دے جائے ہمارے جو وہ سرے آبائے کو گاؤن بولتے ہیں ان کے گاؤن فار دو ابھی یونیورسٹی کومپلیکس کے اندر واپس آپ ہیں یا بھی باہر ہیں کہاں پر ہیں اب اجازت ملی ہے واپسی کے کیا کہا جا رہا ہے آپ یونیورسٹی کومپلیکس میں واپس آئے ہیں کالیج کے اندر ہیں کہاں ہیں ایکزیکلی واپس نوٹس جو جاری ہوا ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی ہم ابھی ہونسٹل کے باہر ہیں بہت شکریہ سرما جوائن کرنے کے لیے یہ جنب معاملہ ہے ڈی بی ایو پنجاب کا اور پچھلے کئی دنوں سے ہم نے خبر دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے لیکن جب معاملہ اوپر زیادہ ہوا طلبہ احتجاج پر آئے تو ہم نے اس خبر کو لیا لگاتار پچھلے دو دن سے ہم اس پر کور کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک سرکاری طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی بھی آفشٹر ریسپونڈس پر نہیں ہے جمعکشفیر انتظامیہ کے سینئر افسرون تک بھی اس معاملے کو پہنچایا گیا اور امید ہے کہ بہت جلد جمعکشفیر انتظامیہ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ درجنوں بچے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق تین سے چار ہزار بچے ہیں جو جمعکشفیر سے تعلق رکھتے ہیں اور بلکہ پورے ملک کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آٹھ سے دس ہزار طریقے بچے ہیں جو اس طریقے کے کال جنگے در ظہر تعلیم ہے لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے معاملے کو جائز طریقے سے حل کیا جائے اور جس طریقے کا ایٹیچوٹ دکھایا جا رہا ہے یونیورسٹی کی طرف سے اس پر بھی نظر رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ یونیورسٹی کس حد تک صحیح ہے کیا جو الزامات طلبہ کی طرف سے لگایا جانا ہے کیا وہ صحیح یا نہیں ہے ایک تریڈ بیئر انکوائری ہونی چاہیے تاکہ بچوں کا مستقبل بھی زائع نہ ہو کیونکہ اکثر بچیاں اس میں وہ ہیں جن کا ماننا ہے کہ ان کا لاسٹ یئر ہے اور لاسٹ یئر پر اس طریقے کا دوخہ یونیورسٹی کے اس ڈی بی اونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے فیلال چھوٹا سا بریک ہوگا جی یہاں پر بریک ہے اس پار آئیں گے تو بات ذرا آپ کو بتائیں گے انتخابات کی حوالے سے ان انتخابات کی حوالے سے گفتگو کریں گے اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا پھر آپ کو جمہوں کی خبر بھی بتائیں گے کہ جمہوں کی ہواوں میں کرتب کیے جائیں گے اور یہ کرتب کرنے والے کون لوگ ہوں گے یہ ڈرل کرنے والے کون لوگ ہوں گے لیکن جمہوں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے اعداد و شمار بھی جاری کیے گئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے سے بریک اپ فورا